بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ہم نے پہلے پارٹ میں دیکھا پہلے ٹوٹوریل میں دیکھا کہ اس کا جو ڈریس کلر ہے وہ ہم نے کیسے چینج کر دیا دوستو تو ابھی ہم کیا کریں گے دوستو اس کے جو ہائی کلر ہے لپس کلر ہے وہ چینج کریں گے دوستو تو اس کیلئے ہمیں مزید زوم کرنا ہوگا اس کو زوم کرنے کے بعد دوستو اس کو ایلپس ٹول بھی یوز کر سکتے تو سب سے اچھا ریزلٹ کے لیے ہم پن ٹول لیتے پن ٹول پت میں ہونا چاہیے دوستو یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے کچھ اس طرح یہاں تک ہم اس کو سلک کر کے اچھا کرو بناتے دوستو کرو بنانے کے بعد اس کو کٹ کر کے اس کو یہاں سے بھی ایک کرو بناتے کچھ اس طرح اس کو بھی کٹ کرتے اور اس کو یہاں سے ایک کر ایسا بنائیں گے دوستو اوکی ابھی یہ ہوگی اس سلک دوستو ان کو رائٹ کلک کر کے یہاں سے میک سلکشن اور ون پکسل اس کو میں نے فیدر دیا اوکی سلکشن بن گیا دوستو ابھی نیال لیر لے کے اس میں یہی کلر جو اس کو ہم نے دیا یہ کلر اس کی اوپر کنٹرول بگ سپیس کے ساتھ اپلائے کرتے اور یہاں سے دوستو ایمیج میں سے جا کے ایڈٹ میں سے فیل اس کو ہم یہاں سے فیل کر سکتے فیل کرنے کے بعد کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ ابھی اس کا ہم یہاں سے ملٹیپلائی کر کے دیکھئے دوستو ہم ملٹیپلائی کیا تو اور کلر کر سکتے ہیں کلر نہیں ملٹیپلائی اور اور لے چک کرتے ہیں کوئی بلینڈنگ آفشن یہاں سے آپ چک کر سکتے ہیں لیکن اس کیلئے ملٹیپلائی ٹی کرے گا اور ملٹیپلائی اور اور لے اس کا جو اپیسٹی ہے توڑا کم کر دیتے ہیں کچھ اس طرح دوستو فیشٹی اوکی اینڈ اس کو ہم یہاں سے موٹ ٹول سیلیکٹ کر کے اس کا کوپی لے کے آتے ہیں یہاں پہ یہ دیکھئے دوستو اس کا کوپی ہم نے یہاں پہ لگایا دوستو ابھی دیکھئے آئے بھی بیوٹیفل چینج ہوگئے دوستو بلکل اوریجنل لگ رہے دوستو ابھی سیم پروسس ہم یہاں پہ جو لپس ہے اس کی اوپر کریں گے دوستو لپس کیلئے بھی ہم پن ٹول کریوز کر کے یہاں سے شٹارٹ کرتے ہیں یہاں تک یہاں تک اس کے بعد ہم یہاں پہ بیوٹیفل کر پناتے ہوئے پھر یہاں پہ ہم کر کنائیں گے اوکے دوستو ابھی ہم یہاں سے ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول لے کے اس کو تھوڑا آجس کرتے ہیں یہاں پہ اوکے اس کو بھی ہم کٹ کریں گے دوستو پن ٹول لے کے یہاں پہ میں نے ہال کے ساتھ کٹ کیا یہاں پہ اوکے یہاں پہ اس کو ہم مینولی ایسا ایسا سیلیکٹ کر دیتے ہیں دوستو کچھ اس طرح اوکے تو سمجھئے سیلیکشن بن گیا آپ اسے بھی مزید اچھا سیلیکشن کر سکتے اس کے اوپر رائٹ کلک کر کے میک سیلیکشن فیدر ون پکسل اوکے یہ بھی سیلیکٹ ہو گیا دوستو یہاں سے ایک نیو لیئر نیو لیئر میں کنٹرول بک سپیس کے ساتھ یہ فور گراؤنڈ بیک گراؤنڈ کلر میں نے اپلائی کیا اپلائی کرنے کے بعد کنٹرول ڈی ڈی سیلیکٹ ان یہاں سے بلینڈنگ موٹ ملٹیپلائی ملٹیپلائی ہونے کے بعد دوستو ابھی یہاں پہ توڑا جو دانت نظر آ رہے ہیں اس کو ہم کیسے کلین کرتے ہیں اس کو یہاں سے ہم ایریسر لے کے اوکے اس کو چھوٹا بناتے کچھ اس طرح اس کو یہاں سے ہم ایریسر کر دیتے ہیں کنٹرول ڈی اوکے یہ جو بہت ڈرک ہے تو اس کو پہلے تو ٹرائی کرتے ہیں اور لے اوکے اور لے ٹھیک نہیں ہے اس کے بعد ٹرائی کرتے کلر کلر بھی ٹھیک ہے اس کو تھوڑا اوپیسٹی کم کرتے ہیں اوکے دوستو کچھ ہی اس طرح اوکے یہ ٹھیک رہے گا دوستو اگر اس اسی اوپیسٹی میں ہم اس کو ملٹیپلائے میں رکھیں گے تو بھوت بلیک میں کنورٹ ہوتا ہے اس لیے ہم سوفٹ لائٹ ٹرائی کر دیں سوفٹ لائٹ نہیں تو وہی اور لے اوکے اور لے ٹھیک ہے دوستو اوکے یہ کلر ٹرائی کر دیں دوستو آئی بھی دیکھئے جو تینوں کلر میچ ہو رہے دو ہمارا دوستو آئی کلرز آئی کلر لیپ کلر ایڈ ایڈ گریس کلر تینوں ہم نے چینج کر دیا آہ آڈابی پوٹو شاپ مے اوکے ٹھیک رہے گا دوستو تو یہ دوستو ہمارا آنیدر ٹوٹوریل جس میں ہم نے آئی کو بھی دیکھئے دوستو آئی کلر کیسا چینج کیا اور لپس کلر کیسا ہم نے چینج کیا اڈوبی فوٹو شاپ میں ہمارے اور بھی ٹوٹوریل کیلئے یوٹیوب چینل سبسکرائب کرنا مت بولیگا تب تک کیلئے بابای سیو نیکس ٹوٹوریل